موسیقی 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 تمام جو آئینی پروسیسز ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں اس کے بعد رولنگ آئی ہے اس کے بعد سپیکر کی سرٹیفکیٹ گیا ہے مطلقہ وزارت کو کہ کوئی نو کانفیڈنس موف اس وقت اسمبلی میں پینڈنگ نہیں ہے جس کے بعد وزیراعظم کی ایڈوائز کے اوپر صدر مملکت نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے اور ملک میں نوے دنوں کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد یا کل ہم فارمر لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم صاحب کا ایک چارہ آئے ہیں جب انہوں نے شہباز پہلے بات تو سنگا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے نام دیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چلیں جہاں تک عدلیہ کا سوال ہے میرے خیال میں اتوار کو عدالتے نہیں لگنی چاہیے میرے خیال میں پروسس جو ہے وہ محمل ہونا چاہیے اور کبھی بھی سیاسی جو بیسلے ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں نہیں ہوتے کوٹ رومز میں نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کا بیسلہ ایک بات میں ایک بات میں ایڈ کر دوں مدی ایک سکیل ایک سکیل ایک سکیل ایک سکیل ایک سکیل آپ کو جواب دیتے ہیں ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ جو تحتر کے آئین کے تناظر میں جو آرٹیکل سکسٹی نائن ہے اس کے مطابق جو سپیکر کی رولنگ ہے جیسے فواد چوری صاحب سے پہلے بھی بتایا ایک ہائی کوٹ کا فیصلہ بھی بتایا سپیکر مجاز ہے اور اس کی رولنگ کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا بچھلے کئی وہینوں سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ عوام کے اندر جائیں شاید حدان عباسی کے بیانات ہیں مریم سکرے کے ہیں شباز شریف کے ہیں پورے جیو ٹی وی کے ہیں تو بار بار یہ تقاضی تھا کہ آپ عوام میں جائیں الیکشن کروائیں آپ عوام میں بڑے گیر مقبول ہوگی ہیں ابھی آپ کے سامنے صافقہ وزیرے جو ہیں قانون اور صافقہ وزیرے اطلاع کھڑے ہیں میرا خیال شاید ہی تو اس صافقہ وزیر جو ہیں وہ اتنی خوشی اور مسکڑا کے بات کر رہے ہیں جیتے ہم کر رہے ہیں ہم تو عوام میں جانے کو تیار ہے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے آخری بات عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں اور لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں اپنی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ عوام میں عوام تو پانون میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمام خدداروں کے ساتھ ہے یا پاٹی ساتھ ہے یا پاٹی ساتھ ہے ماتی اللہ آس نے کوئی سکتے ہیں ماتی اللہ پلیز نہیں ہے تو سپیکر کی رولنگ ایٹامی کنل کا مشرق کیوں نہیں ہے تو سپیکر کی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار جو ہے وہ تو وزیراعظم کا ہے آرٹیکل ففٹی ایٹ کے دہر کونوں نے اپنا رائٹ ہے کھانا ہے یہ اب سوری سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ہوگا وہاں میں بھی انشاءاللہ ہماری حکمت ہے پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہماری حکمت ہے فواد مارشللہ کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے کیوں مارشللہ کوئی خطرہ آئین کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہے اسٹابلکشمنٹ کے ایسے مطلب آپ کی آپ کی مراد یہ ہے کہ فوج آن بورڈ ہے فوج کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کے معاملات ہیں ایک طرف آپ کو ہر معاملے میں فوج کو آپ سیٹھ کے لاتے ہیں دوسرے دن آپ کہتے ہیں کہ فوج کو نہیں آنا چاہیے تو آپ کو بھی اپنی حرکتوں پر غور کریں سارے سوال کو بھی نہیں کرنے بھواد صاحب